السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا ثبت سورة العراف کی آیت نمبر چون اور پچپن ہوگا یعنی چرنجا اور پچونجا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي اِنَّا بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہوں اللہ ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے اللہ ہی جس نے خالق السماوات خالقہ پیدا کیا یہ جو خلقت اور مخلوق اور خالق اور عبدالخالق یہ سارے لفظ یہاں سے بنیں گی اَسَّمَوَاتْ اَسْمَانُونَوْا وَالْعَرْضِ اَسْتَوَا سُمَّا پھر اَسْتَوَا اِسْتَوَا فَرْمَایا یہ میں نے عربی کے لفظ کا ترجمہ عربی ہی رکھا ہے پھر اِسْتَوَا فَرْمَایا اس کے بہت سے معنی ہے عربی سے اردو میں اِسْتَوَا کا معنی قرار پانا جا ٹھہرنا بلند ہونا متوجہ ہونا لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ذات ہے وہ ان ساری باتوں سے بلند ہے تو استواء کا ترجمہ استواء بہت ہی اچھا ہے عَلَى الْعَرْش عَرْش پر پھر عَرْش پر استواء فرمایا یوگشی وہ ڈھانپتا ہے یوگشی میں جو یا ہے اس کا معنی وہ اور آگے جو لفظ غشی آپ کو محسوس ہو رہا ہے جو اردو کا لفظ غشی ہے بے ہوشی یہ بھی یہیں سے بنے گا کیونکہ غشی جب ہوتی ہے تو وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے یوگشی وہ ڈھانپتا ہے اللیلہ رات کو انہارا دن سے یوگشی لیلہ نہارا وہ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے یا طلوبہ وہ اس کی طلب کرتا ہے یا طلبہ کو دیکھیں توے لام بے طلب جو اردو میں ہم کہتے ہیں کسی چیز کی طلب ہونا مطلوب ہونا طالب ہونا چانا پیچھے آنا حسیثم و شمس والکمر حسیثہ تیزی سے یہ اس کا روڑ وڑھا ہاں ساں اور ساں ہے جلدی کرنا دورنا بھی اس کا منع ہوتا ہے تو حسیثہ جلدی سے تیزی سے حسیثم و شمس والکمر اور شمس اور کمر شمس کسے کہتے ہیں سورج کو رہی لوگ نام رکھ لیتے ہیں عبدالشمس یہ غلط نام ہے یہ شرکیہ نام ہے سورج کا بندہ نہیں ہو سکتا عبداللہ ہونا چاہیے والکمرہ اور چاند والنجومہ اور ستارے نجم کی جمع نجوم جیسے علم نجوم ہے فلکیات کا علم تو یہ نجم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ستارے کو کہتے ہیں مسخراتم بعمری مسخر کیے ہوئے ہیں مسخر کیا آتا ہے جن کو فتح کر لیا گیا تسخیر جن کی ہو گئی ہو جو تابع ہو گئے ہوں تسخیر کیا ہوتی ہے مطابع ہو جاتا ہے بندہ بعمری اس کے حکم کے یہ کئی بارہ پڑ چکے ہیں لہو اسی کے لیے اسی کا ہے الخلق پیدا کرنا یعنی پیدا کرنا اسی کا کام ہے کام کو بریکٹ میں کریں والعمر اور حکم دینا عمر کی جمع عمور پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے کام کو بریکٹ میں کریں تبارک اللہ بہت برکت والا ہے تبارک اللہ دیکھیں تو بار آکاف برک تیل گا دیں تو برکت بن جائے گا جو ہم عرض میں کہتے ہیں بابرکت چیز ہے برکت والی ہے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین عالمین کا رب ہے عالمین کہتے ہیں جہانوں کو عالم کی جمع عالم اور عالم میں فرق عالم جہان کو کہتے ہیں عالم علم علم والے کو کہتے ہیں تو با مہاورہ ترجمہ دیکھئے ذرا نبی آیت ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور دمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر استوا فرمایا پھر عرش پر متوجہ ہوا یوگشی وہ رات کو وہ رات سے دن کو ڈھامتا ہے اور وہ اس کے پیچھے تیزی سے آتا ہے یعنی جب رات دھانپ لیتی ہے دن کو تو پھر دن بھی پیچھے باگتا ہے جیسے دن رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور سورج اور چاند اور ستاروں کو وہ تابع کیے ہوئے ہیں یعنی اللہ کا حکم ماننے والے اور کس کے تابع ہیں اللہ کے حکم کے بیامری بھی آگے ہیں اللہ کے اس کے حکم کے تابع کی ہوئے ہیں اور خبردار دار ہو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے رب پالنے والے کو کہتے ہیں ادو تم پکارو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں دال عین الف یہی سے بن جائے گا دعا دعوت بھی بن جاتا ہے دعوت میں بھی پکارا ہی جاتا ہے نا افل میں دعا کرنا بھی عبادت ادو تم پکارو ربکم اپنے رب کو تذرعا وخفیا تذرعا تا اور جو اس میں شد ہے را کے اوپر یہ تو کام کو احتمام کرنے کا مفہوم دیتے ہیں احتمام سے کرنا سٹریس سمجھ لیں تذرعا وخفیا اور خفیا چپکے چپکے خفیا مرزو میں بھی بولتے ہیں یہ جو یہ جو دعا دراء عین ہے اس کا معنی آجزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے جب دعا مانگتے ہیں تو اپنی احسیت کو گم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ جو دری ہے ایک جڑی بوٹی بھی ہوتی ہے جو جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ پانی کے پاس اگتی ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے یعنی بے قیمت آجزی کے جب انسان آجز ہو جائے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اپنے آپ کو مٹی کر دے یہ صورتحال اتنی آجزی ہو اللہ کے سامنے وَخُفِيَا چُپکے چُپکے اِنَّهُ بے شک وہ لا يُحِبُّ الْمُعتَدِينَ وہ پسند نہیں کرتا وہ محبت نہیں کرتا يُحِب کو دیکھیں تو ہاں با با ہے محبت یہاں سے بن سکتا ہے ارزو کا لفظ معتدین حد سے بڑھنے والے یہ بھی کئی بارا پڑھ چکے ہیں وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا بہت آسان سبق ہے آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں آج نیارکو شروع ہو رہے ہیں چود دوان تیرہ ختم ہو گئے ماشاءاللہ یہ اللہ کی خاص مربانی ہے کہ امام پر انام ہے کہ اللہ نے دوبارہ اپنے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ دیا ہے کہ آج کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے تم کس کو رب بنا کے پھرتے ہو کوئی دولت کو رب بنا کے پھر رہا ہے کوئی کسی کو رب بنا کے پھر رہا ہے کوئی کسی کو بنا کے پھر رہا ہے اللہ کہتا ہے تمہارا رب اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے اب دیکھیں رب کا اردو ترجمہ ہم پالنے والا کرتے ہیں تو پالنے میں کیا صرف روٹی پانی ہے پالنے میں تندرستی بیماری ضروریات جسم کی تمام بیماریوں کی شفاعت تمام بلکہ جدید دور میں جو انسان کے جسم اور روح کی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری یہ اللہ نے اللہ دیتا ہے اس لیے اللہ رب ہے اور اللہ کے رب ہونے کی پہلی دلیل جو دی اسی آیت کے اندر اللہ نے کہ وہ خالق ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جگہ پہ فرمایا ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے جو پیدا کرتا ہے مالک بھی وہی ہوتا ہے اور پیدا کر کے کوئی چیز بنا کے تو کوئی کم درجے کا انسان بھی اس کو نہیں برباد کرتا اور اس کو بے توجہ توجہ کے ساتھ چھوڑتا جو کائنات میں کائنات کا مالک ہو تو وہ بنا کر کیسے چھوڑ دے گا کہ ان کو رضو کوئی اور دے گا ان کو عزت کوئی اور دے گا ان کا خیال کوئی اور رکھے گا ان کی ان کو تندرستی کوئی اور دے گا مسیبت آئے گی تو کوئی اور دور کرے گا بالکل پوسیبل نہیں ہے تو وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا چھے دنوں میں یہ جو آئیام ہے آئیام کی جمعہ اس کا ایک ترجمہ تو دن ہے لیکن دنیا کے اندر جو ہمارے دن ہیں لیلو نہار ہیں یہ ہم سوری سے گردانتے ہیں تو جیسے عربی میں اہل عرب جو ہیں وہ شام سے لے کر ساری رات اور اگلا دن سارا شام تک ایک دن گردانتے ہیں ہمارے ہاں انگریزی والے ذات بارہ بجے سے اگلے بارہ بجے تک گردانتے ہیں سوری کے لحاظ یہ ہے لیکن جس میں سورج کو پیدا کیا ہے وہ تو اس کا متاج نہیں کہ سورج سے حساب لگائے اس کی اپنے دن ہیں قرآن مجید میں سورہ حاج میں اور اور جگہ اللہ نے وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ کے ہاں تو پچاس ہزار سال جو ہیں وہ ایک دن ہے اور بھی اس کی بڑے بڑے دلائل ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کی ہیں جو اللہ کی ہیں ویسے تو اللہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بلکہ اس سے بھی پہلے کائنات کو پیدا کر سکتا کر سکتا ہے کئی کائناتوں کو پیدا کر سکتا ہے اس لئے حکم دینا ہے لیکن اس میں بھی مارے لئے ایک سبق ہے کہ اللہ نے بتدریج پیدا کیا ہے تو ہم بھی اپنے کاموں کو ذرا درجہ بدرجہ کریں تیزی نہ کریں ہر کام میں تو برحال پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا پھر عرش پر مستوی ہوا پھر عرش پر استوا فرمایا یہ میں اس لئے بول رہا ہوں اس لئے نہیں کہنا کہ وہ عرش پر بیٹھ گیا یا عرش پر اس نے تخت پر قرار پا لیا کہ اللہ ان چیزوں سے پاک اللہ کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ عرش پر ہے لیکن کیسے ہے بیٹھنا محدودیت ہے جیسے اس کی شان کے لئے کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں نہ اس کی حکومت کی نہ اس کے بیٹھنے کی نہ اس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کے ہاتھ کی نہ اس کی آنکھ کی کوئی مثال نہیں یہ کفر ہے جب بھی اللہ کی کسی صفت کی بات ہو تو ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ جیسے اس کی شان کے لائے اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائے ہے جو ہاتھ ہم نے دیکھی ہیں یہ ذہن میں نہیں آنے چاہیئے مخلوق کے ہاتھ تو وہ اللہ عرش پر ہے جیسا اس کی شان کے لائے عرش تخت کو کہتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں تو جو سب بادشاہوں کا بادشاہ اس کا عرش کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کا تخت کیوں نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کی مثال نہیں دے سکتے کہ وہ کیسے ہے اور وہ ڈھامتا ہے رات کو دن سے وہ ڈھامتا ہے دن کو رات سے اور وہ تیزی سے پیچھا کرتے ہیں سورت چاند اور ستارے جو ہیں وہ اس کے حکم کے تابعے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں کس طرح سورت چاند ستارے گھوم رہے ہیں ایک بال کے برابر فرق نہیں آتا نہ سورت کی حرکت میں نہ چاند کی حرکت میں نہ دن رات کے طریقہ کار میں اور ایسے لگتا ہے جیسے دن کو کوئی اندھیرہ ڈھانپ لے اور پھر روشنی پیچھے سے نکلتی آتی ہے تو یہ سب اللہ کے حکم کے تابعے ہیں اتنے بڑے ستارے اتنے بڑے سیارے یہ سب اللہ کے حکم سے ایک بال برابر بھی در ادھر نہیں ہوتے پھر آگے فرما دیا کہ جس نے کی اتنی بڑی حکومت ہے وہ خالق وہی پیدا کرنا اسی کا کام ہے اور حکم بھی اسی کا ہے اس پہ ہم غور کریں ہم کبھی شادی میں کبھی غمی میں کبھی اپنی موج مستی میں اللہ کے حکموں کی بجائے اور حکموں کی طرف دیکھتے کبھی حکومت چلانے میں کبھی نظام چلانے میں کبھی کاروبار کرنے میں ہم ہمارے آئیڈیل اور بن جاتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور فرمایا کہ اللہ بہت برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا غب ہے جو سارے آگے اللہ نے فرمایا اپنے رب کو پکارو آج دی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے آج دی مانگو آج دی کے ساتھ مانگو اور چپ کے چپ کے مانگو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلند دوا سے دعا نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہیں بلند سے بھی کر سکتے ہیں خفیہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ چیز چیز کے دعا کریں یہ دعا کے عدل کے خلاف ہے میں ایک نیٹ پہ دعا کرتے ہوئے سنا اسطغفار کرنا چاہیے ایسے لگ رہا جسے اللہ کو حکم دے رہا ہو کہ ابھی قبول کرو تو یہ طریقہ نہیں ہے دل میں بھی آپ پکاریں گے تو اللہ سن لے گا اور آگے جو فرمایا کہ اللہ حادثے بڑھنے والوں کو پسندے نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ دعا نہ مانگی جائے اس کا مطلب وہ ہی ہے جو میں نے بتایا کہ دعا کے جو عداد ہیں ان کو مدد نظر رکھا جائے یہ نہ ہو کہ ہم دعا مانگ رہے ہوں اور ہماری توجہ کہیں اور ہو یہ نہ ہو کہ ہم چیخ چیخ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں یہ نہ ہو کہ ہم ایسے انداز میں دعا مانگیں جو اللہ کو پسند نہ ہو تکبر اور کسی اور چیز غرور کی ملاوٹ ہو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز اور بے قیمت کر دینا چاہئے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہئے یہ ہاتھ میں رہنا ہے اللہ پاک سے دعا عزت امہ یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ